اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے لاسٹ ویڈیو جو میں نے انسٹنٹ ہینڈ اینڈ فیٹ وائٹننگ فارمولا پر بنائی تھی وہ سب کو بہت پسند آئی ہوگی سمپل سی انگریڈینٹس تھی اس میں اور کوئی مشکل ریمیڈی بھی نہیں تھی اچھا آج میں آپ کو انسٹنٹ ہینڈ اینڈ فیٹ وائٹننگ کریم بنانا بتاؤں گی آپ نے شادی میں جانا ہے یا آپ کی شادی ہے تو بس اسے ابھی سے لگانا سٹارٹ کر دیں اب آپ کہیں گے کہ میں شادی کو اتنا زیادہ فاکس کیوں کر رہی ہوں بھائی سب کو پتا ہے کہ شادیوں کے لیے یہی منتھ بیسٹ ہوتے ہیں یہ منتھ کیوں بیسٹ ہوتے ہیں سب کی ریزن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں لیکن ایک جو سب سے کومن ریزن ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں جن کے فرینڈ اور فیملی بہت زیادہ ہوتے ہیں یا ملنے جلنے والے محلے والے تو وہ جون جولائی اگست اور سبتمبر میں تو شادی نہیں کرتے پہلی ریزن گرمی بہت ہوتی ہے دوسرا بل بہت زیادہ آتا ہے ظاہر ہے پنکے گرمی میں چلیں گے پنکوں کے بغیر تو نہیں بیٹھا جاتا تو پنکے چلیں گے بل بھی آئے گا تیسری ریزن فینسی کپڑے نہیں پہنے جاتے چوتھی ریزن جتنا مرضی وارٹر پروف میک اپ کروالیں پسینہ تو آئے گا نا یہ سب باتیں تو ہوتی رہیں گی ساتھ ساتھ اس کریم کو بھی بنا لیتے ہیں سب سے پہلے اس میں کلوبی ویٹ کریم ایڈ کریں گی اس کے پرائس میں آپ کو بتا دیتی ہوں نائنٹی فور روپیز میں مل جائے گی دو سال پہلے میں نے یہی فورمولا بتایا تھا تب یہ کریم میں نے ستر روپے میں لی تھی اور اب یہ نائنٹی فور میں مل رہی ہے مطلب چوبیس روپے اس کریم پر بڑے ہیں اور بیس گرامی اس میں کریم ہوتی ہے اچھا اس میں سے ساری کریم کو اچھی طرح نکال لینا ہے اور یہ کریم جو میں آپ کو بتانا بتا رہی ہوں یہ تین ماہ آپ کی ختم نہیں ہوگی اس کو کیسے استعمال کرنا ہے کیسے سٹور کرنا ہے کتنی دیر تک سٹور کرنا ہے اس ویڈیو میں سب کچھ بتاؤں گی جن کی تو شادی ہیں ان کے لیے میری طرف سے یہ میرا پرسنل سیکرٹ اینڈ افیکٹیو وائٹنگ فورمولا کریم ہے جتنے مرضی آپ کے ہاتھ پاؤں کالے ہیں ایک مہینے کے اندر اندر آپ کو گورا کر دے گا اچھا جی نیکسٹ آپ نے اس میں اس کو بھی آپ نے ساری ڈال دینا ہے اچھی طرح اس میں سے نکال لیں اچھا اس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں گے تو آپ کا ہی فائدہ ہے کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ تھوڑی سی بھی کریم آپ کی ویسٹ ہو کیونکہ جب میں ویڈیو بنا رہے ہوتی ہوں تو جتنی میکسیمم کریم نکالی جاتی ہے نکال لیتی ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو زیادہ اور باقی پھر میں ویڈیو بنانے کے بعد اوف کیمرہ کریم کو کٹ کر کے اچھی طرح نکالتی ہوں لیکن آج میں نے سوچا کہ وہ اوف کیمرہ ویڈیو بھی میں آپ سے شیئر کروں گی نیکسٹ جی اس میں آپ نے بیٹنو ویڈ کریم ایڈ کرنی ہے کہ آپ کو 86 روپیز میں 20 گرام ملے گی ان تینوں کریم کی کوانٹریٹی سیم ہے اس کو بھی اچھی طرح نکال لیں اچھا ویڈیو کے اینڈ میں جب آپ دیکھیں گے کہ میں کریم کو کیسے کٹ کر کے نکال رہی ہوں وہ چیز آپ نے احتیاط سے کرنی ہے کیونکہ ان کی پیکنگ کو کٹ کرنے کے بعد ان کے ایجز اتنے شارپ ہو جاتے ہیں کہ کہیں بھی ہاتھ میں آپ کو لگ جائے تو اتنا ڈیپ کٹ لگ جاتا ہے کہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتا اور اگر ہو بھی جائے تو نشان جاتا ہی نہیں مطلب نشان چلا جاتا ہے لیکن جلدی نہیں جاتا کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور لگتا بھی زیادہ نیل کے پاس ناخن کے پاس ہے کیونکہ اسی سے ہم کریم نکال رہے ہوتے ہیں اور اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اور بڑی احتیاط سے کریم نکالنی ہے یہ جی اب ان کریمز کو اچھی طرح مکس کر لیں مکس کرنے کے لیے آپ نے لکڑی کا چمچ لینا ہے کسی بھی سٹیل یا لوہے کے چمچ وغیرہ کے ساتھ آپ نے اس کو نہیں مکس کرنا لکڑی کی کوئی بھی چیز لے لیں میں نے یہ جس سے زاربون ڈالتے ہیں نالے پونی کہتے ہیں اسے مکس کر رہی ہوں اسے میں نے پہلے اچھی طرح واش کیا تھا یہ کریمز تھوڑا ڈرائی کر دیتی ہیں سکن کو اس لیے آپ نے ایک چمچ اس میں گلیسرین کا ایڈ کرنا ہے اس کے علاوہ وائٹننگ کیپسلز ڈالنے ہیں کم از کم آٹھ کیپسلز آپ نے اس میں ڈالنے ہیں دو سال پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اسی وائٹننگ فارمولا کریم پہ اس کا لنک میں آئی بٹن میں بھی دے دوں گے اور ڈسکرپشن میں بھی منشن کر دوں گی وہ ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے اس پہ اتنے زیادہ کومنٹس آ رہے تھے کہ ہمیں وائٹننگ کیپسلز نہیں مل رہے ان وائٹننگ کیپسلز کا نام کیا ہے یہ کہاں سے ملیں گے پہلی بات تو یہ کہ ان کا نام یہی ہے وائٹننگ کیپسل اور اسی نام سے یہ مارکٹ میں اویلیبل ہیں یہ آپ کو کسی بھی کاسمیٹک شاپ یا میڈیکل سٹورٹ سے ایزی لی مل جائیں گے میں زیادہ میڈیکل سٹورٹ سے کریتی ہوں وہاں ایکسپاری ڈیٹ کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا ایکس کر کے آپ نے ائر ٹائٹ جار میں ڈال کے رکھ دینا ہے اب اس کو لگانے کا طریقہ سمجھ لیں اس کریم کو آپ نے رات میں لگانا ہے جب آپ اپنے سارے کاموں سے فری ہو جائیں اور سونے کے لیے لیٹ جائیں اس ٹائم میں آپ نے اس کریم کو ہاتھ اور پاؤں پہ بھر بھر کے لگانا ہے بس یہی سے سارا معاملہ خراب ہوتا ہے جہاں یہ ورڈ آ جاتا ہے کہ بھر بھر کے لگائیں تو زیادہ وائٹنگ ملے گی کچھ لوگ اگر کوئی وائٹنگ کریم اپنے لیے خرید لیں یا پھر گھر پہ لاکے بنا لیں تو وہ پاگل ہی ہو جاتے ہیں اس کریم کو لے کر کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جتنی زیادہ لگائیں گے اتنا زیادہ وائٹ ہوں گے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جتنی زیادہ زیادہ بھر بھر کے کریم لگائیں گے اتنی زیادہ زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے تو تھوڑا حوصلہ رکھ کے پھر کریم استعمال کریں زیادہ لگا کے سائیڈ ایفیکٹس ملیں گے اور کم لگا کے وائٹنگ ریزلٹ ملیں گے تو ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے اب ایک آخری بات میں پھر سے دہرا رہی ہوں کہ یہ کریم ہاتھ اور پاؤں کے لیے ہے برائے مہربانی موہ پہ لگانے سے پرہیز کریں ورنہ پھر کومنٹس آ جائیں گے کہ آپ نے کہا تھا کہ وائٹنگ ریزلٹ ملے گا اس کریم نے تو میرا موہی خراب کر دیا تو بھائی موہ پہ لگا کر تو آپ نے خود گلتی کی ہے صرف وائٹنگ کا لفظ سنتے ہی آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی توڑا آگے بھی پڑھ لیا کریں یا پھر پوری ویڈیو ہی دیکھ لیا کریں اس کریم کو بنا کے آپ فریج میں رکھ دیں اور کوشش کریں کہ الگ سے کریم کی خالی ڈب بھی لے کر اس میں تھوڑی سی کونٹیٹی نکال کے رکھ لیں اور اسی کو یوز کریں باقی کریم کو سیف رہنے دیں اسے بار بار نہ کھولیں سردیوں میں چاہے آپ روم ٹمپریچر پہ رکھ لیں لیکن گرمیوں میں آپ نے فریج میں ہی رکھنی ہے بس جی ایک آخری بات میں بتانے لگی ہوں اس کے بعد ویڈیو اینڈ کرتے ہیں یہ کریم جب آپ لگائیں گے تو تھوڑی دیر بعد ہی آپ کو اپنے ہاتھ بہت زیادہ سوفٹ اور وائٹ لگنے لگ جائیں گے اور صبح اٹھ کے آپ کا پھر لگانے کو دل کرے گا اور وہیں سے سارا کام خراب ہونا ہے آپ کی سکن کے ساتھ تو آپ نے ایسا بلکل نہیں کرنا تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں تینکس 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 تینکس